نمسکار راجستان کے ناغور جلے میں ایک بہنس سرگیوں میں ہے بیتے آٹھ مائنے سے بہنس کے مالک کی پہلی بنی ہوئی ہیں دو ویٹی مالک ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے ڈی این اے ٹیسٹ تک کروایا گیا مگر بہنس کے اشلی مالک کا پتہ نہیں چلا آکر کار اب آٹھ مائنے پورا نہیں یہ پہلی سلط چکی ہے ناغور ایس پی سویتہ دنکڑ کے انصار کھنسر علاقے کے پانچ لا شدہ گاؤں نوازی ہمتہ رام ایگوال اپنے پریوار کے ساتھ کھیت میں رہتا ہے وہاں پر نالکوب سے کھیتی کرتا ہے اور پسو بھی رکھتا ہے آٹھ مائنے پہلے ہمتہ رام نے اپنی دو بینسیں چرانے کے لیے چھوڑی تھی ایک بینس واپس نہیں لوٹی بینس واپس نہیں لوٹنے پر ہمتہ رام اپنی بینس کو ڈونڈنے کے لیے نکل پڑے وہاں پڑوشی جالا رام کے کھیت کی طرف گیا تو اسے ایک بینس چرتی ہوئی دی گئی تھی جس پر ہمتہ رام نے خود کی بینس ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس پر جالا رام جات نے ویروہ جتایا اور بولا اس نے یہ بینس گاؤں کانٹیا کے بابلال سیاک سے دس ہزار روپے میں خریدی ہے ہمتہ رام اور جالا رام دونوں کے بیچ بینس کے مالکانہ حق کو لے کر ویوار بڑا تو بابلال کو موقع پر بلائے گیا بابو رام نے بینس جالا رام کو بیچنے کی بات شوئی کار کی اس کے دو تین دن بعد ہمتہ رام نے گاؤں پانٹیا وی آس پاس کے لوگوں کی پنچائت بلے جس میں ہمتہ رام اے گوال وی بابلال سیاک کی بینس منگوئی دونوں کی بینس کے بیچ جالا رام کی بینس کو چھوڑا گیا تو وی بابلال سیاک کی بینس کے ساتھ چلی گئی اس پر پنچائت نے ہمتہ رام کو سمجھائے کہ یہ بینس جالا رام کی ہیں جو اس نے بابلال سے خرید دی ہیں ڈی سی پی وی نود کمار سیمپا کے انسار پانچائت کے پینس لے سے ہمتہ رام شنتوشت نہیں ہوئے اور اس نے جالا رام کے خلاف پولیش تانے میں سکائی درج کروا دی اس پر پولیش نے معاملے کو سلجانے کے لیے جالا رام ہمتہ رام اور بابلال کی بینس کا ڈی اے نے پر ایکشن کروایا ڈی اے نے سیمپل جانج کے لیے وی دی وی گیان پریوک شالہ جائی پور بیجے جہاں پکشوں کے ڈی اے نے کی سویدہ نئی ہونے کے قارن اشتتی پھر بھی اس پیشٹ نہیں ہو پائی اس کے بعد ناغور پولیش نے پورے معاملے کی اپنے اشتر پر نئے سیرے سے جانج کرنا شروع کیا پولیش نے دونوں پکشوں کے لوگوں سے پوچھ تاج کی گاؤں کے پچاس سے زیادہ لوگوں سے بھی پوچھ تاج کی اس کے بعد پولیش نے فیشلہ کیا کہ ہمتہ رام کی بحیش چرتے ہوئے کسی اور گاؤں قصبے میں چلی گئی اور یہ بحیش چالا رام جات کی ہے ایسی کر کے آخر کار یہ بحیش کا معاملہ سلچ چکا ہے